پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات بڑے کیس کا فیصلہ آج ہوگا چیف جسٹس کی سروراہی میں تین رکنی خصوصی بنچ محفوظ فیصلہ سنائے گا پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات کیس میں سپریم کورٹ میں شے سماتے ہوئیں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف آئینی درخواستے دائر کی تھی پی ٹی آئی وکیل علی زفر اور الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر اور سجیل سواتی نے دلائل مکمل کیے اٹرنی جنرل منصور عثمان آوان ایڈوکیٹ جنرلز پنجاب اور خیبر پختونخواہ نے دلائل مکمل کیے بیرو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں عدیل آپ بتے گا وہاں پر کیا ماحول دیکھ رہے ہیں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں کب تک فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے سیکریٹری دفاع کی ریپورٹ گزشتہ روز جمع کرائی جانی تھی وہ آج صبح کے وقت چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر کو بجوائی گئی سیل بند لفافہ وہ موصول ہوا یہ وہ ریپورٹ ہے جس کی بنیاد پر جو فیصلہ جو ہونا ہے اس میں بہت اہم کانٹنٹس اس کے ہوں گے کیونکہ جو اس وقت انتظامی رکاوٹیں ہیں مسائل ہیں ایک فائنینس کا اور دوسرا صرف سیکیورٹی کا یہ دو اہم چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر انتخابات نہیں ہوئے لیکن جو گزشتہ سمات تھی اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ چکے کہ حکومت کی جانب سے کوئی ایسا مواد ابھی تک سامنے نہیں رکھا گیا یہ اسٹیبلش نہیں کیا گیا کہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہونے چاہیے اس کے علاوہ عدالت یہ کئی مرتبہ اس سمات کے دوران یہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ الیکشن کے جو شیڈول ہے اس کو منسوخ کر دیتی تو اس حوالے سے جو سمات ہوتی رہی اس میں فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے جو سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا گیا جو سب سے زیادہ جسٹیز پہ زور دیا گیا وہ جو کانسٹیٹوشن آف بینچ ہے بینچ میں ججز کی انکلوئین ہے اور جسٹس قاضی فائزیسا کا جو ون ایٹی فور تھری سے متعلق فیصلہ اس کے جو اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اس کے نتیجے میں ہی زیادہ بات کی گئی جو انتخابات سے متعلق زیادہ بات چیت ہوئی وہ انیشیلی علی زفر نے کی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور جو سجیل ساواتی ہیں ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ریپریزنٹ کیا گیا باقی جو فریقین ہیں سیاسی جماعتیں جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اس میں فریق ہی نہیں بنایا گیا ان کی استعدادہ جو ہے مسترد کر دی گئی بلکہ گزشتہ روز جب وہ جو بڑے نامی گرامی وکلا ان جماعتوں کی جانب سے مقرر کیے گئے تھے وہ پیش ہونا چاہتے تھے تو عدالت نے ان کو اجازت نہیں دی بلکہ ان کو سننے سے انکار کر دیا کہ آپ نے تو بینچ پر عدمیں اعتماد کا اظہار کیا ہے تو ایسی صورت میں یہ کیس جو ہے یہ کل جب کنکلوڈ ہو گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ وزارت خزانہ اور وزارت دفاع کی جو ریپورٹس ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا پروسیڈنگ اگرچہ کل کنکلوڈ ہو چکی تھی لیکن جو ریپورٹ تھی اس کا انتظار کیا جا رہا تھا اور جو فیصلے میں تاخیر ہے اس کی بڑی وجہ بھی وزارت دفاع کی جو ریپورٹ ہے جو کہ کہا گیا تھا کہ آج جمع کرانی ہے لیکن عدالت نے کہا تھا کہ نہیں یعنی یہ گزشتہ کل ہی گزشتہ روز ہی جمع کرائی جائے لیکن اس کے باوجود وہ ریپورٹ چونکہ ڈیٹا کمپائل کیا جا رہا تھا تو وہ ریپورٹ جو ہے پھر جمع کرا دی گئی اور اس ریپورٹ کا اس وقت جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس ریپورٹ کی بنیاد پہ اور وزارت خزانہ کی ریپورٹ کی بنیاد پہ ہی جو عدالت نے سارے معاملے کا حل نکالنا ہے عدالت اس کا انڈیکیشن دے چکی تھی عدالت یہ اشارہ دے چکی تھی کہ حکومت سے اگر فنڈز ارینج نہیں ہو رہے تو پھر ہم کر کے دیتے ہیں خود براہ راست بلا لیا گیا عدالت میں سیکریٹری خزانہ کو وہ تو نہ آئے لیکن ایڈیشنل سیکریٹری خزانہ آئے لیکن سیکریٹری خزانہ کی ریپورٹ جو ہے سپریم کورٹہ پاکستان میں پہنچی اور جو سیکریٹری دفاع ہیں وہ آئے انہوں نے بہت سے مسائل سے متعلق آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت بارڈرز پہ ڈپلائیمنٹ ہے فورسز کی تو اس کا سپریم کورٹہ پاکستان نے یہ حال تجویز کیا کہ اس کے لیے تو کومبیٹ فورس جو ہے وہ چاہیے ہی نہیں ہوتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے جو عام اہلکار ہیں جو نان کومبیٹ اہلکار ہیں ان کی ڈپلائیمنٹ سے بھی کام چل جائے گا تو ایسی صورت میں جو نیوی اور ائر فورس کے اہلکاروں کی ڈپلائیمنٹ کے حوالے سے بھی گزشتہ روز یہ معاملہ زیر بحث آیا اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ان کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ تو اس وقت اگر مصروف نہیں ہیں تو ان کی خدمات لی جا سکتی ہیں تو اس کے علاوہ جب سیکرٹری دفاع کی جانب سے کچھ حساس معلومات عدالت میں پیش کرنے کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا گیا تو عدالت نے کہا کہ آپ اس کو یا چیمبر میں آ کر بتائیں یا سیل بن لفافے میں صورتحال سے آگاہ کریں اور وہ صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے کیا کہ عدیل آپ نے عدالت کے حوالے سے سارا ہمیں تفصیلہ ناغاک کیا مزید بھی آپ سے معلومات حاصل کر دیں گے فیلال آپ کا بہت شکریہ پسیر حضرت مشیب آشیف نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے موجودہ بینچ پر عدم احتمال کا اظہار کیا بائیکارٹ کی بات نہیں ہوئی کاش اب بھی چیف جسٹس دو ججز کو مائنس کر کے فل کورٹ بٹھا دیں تو قوم کو فیصلہ ماننے میں دکت نہیں ہوگی خوش کے ناکھوں نہ لیے تو سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے پوری کوئیشنگ گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے میٹنگ میں نے جیئر کی تھی وطور پریزنٹ پاکستان پی ایم ایل این بائیکارٹ کا کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا کاش اب بھی چیف جسٹس اس بات کا خیال کریں کہ اگر وہ فل کورٹ کو بٹھا دیں مائنس جن دو ججز نے پہلے ہی ریکیوز کیا ہے تو وہ فیصلہ شاید پوری قوم کو ماننے میں ذرا بھی جناب سپیکر دکت نہیں ہوگی اس بینچ سے فیصلہ کروانا میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاظوں کے سو فیصد منافی ہے دو مرتبہ امران نیازی نے مجھے جیل بجوایا اور تیسری مرتبہ وہ بھرپور تیاری میں تھا میرا قصور یہ تھا کہ میں اس حکومت کی جو غلط کاریاں تھی تباہ کاریاں تھی ان کو ہم ڈٹ کر اس ایوان میں بھرپور آواز اٹھاتے تھے مگر امران نیازی کو یہ منظور نہیں تھا اور وہ ہمیں اور مجھے راستے کا کانٹا سمجھتا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں وکیل نے کہا کہ امران نیازی کی جو اہلیہ مطرمہ ہے شی واس نوٹ این پبلک آفیس ہولڈر تو مریم نواز نواز شیفک بیٹی کہ وہ تو نہیں تھے پبلک آفیس ہولڈر اس کو جیل سے گرفتار کر لیا گیا یہ دورہ میار پاکستان کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دے گا ملک تاریخ کا اہم فیصلہ ہے جس کے لیے دنیا نواز کی خصوصی ٹرانس میشن کے لیے آپ کو جوائن کریں گے اسی رینگر پرسن اجمل جامے اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز میں خصوصی ٹرانس میشن کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے تمام تر نظریں ٹی وی سکرینز پر اس لیے ہیں کہ عوام الناس کو سیاستدانوں کو بکلا کو مجھے اور آپ سب کو انتظار ہے سوپریم کورٹ پاکستان کے اس فیصلے کا جو کل کی سماعت کے بعد محفوظ کیا گیا تھا کی پی کے اور پنجاب میں الیکشنز کا التواہ اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی یہ پٹیشن تھی جیسے بلاخر نو سے سات اور پھر پانچ اور پھر تین رکنی بینچ نے انٹرٹین کیا اب آج یہ فیصلہ آیا چاہتا ہے کسی بھی وقت یہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے اس سے پہلے آج سب سیکرٹری دفاع نے ایک سربمہر لفافے کی صورت میں انتہائی حساس معلومات اور مدنی ریپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے کی ہے اور اس بیچ ہم نے دیکھا کہ کل خوب گرجی برسی ہے سرکار بھی جنوشری کے خلاف بالخصوص وزیراعظم شہباز شریف بزاتے خود انہوں نے آن دی فلور آف دی پارلیمان ججز کے اوپر ریمارکس دیئے اور جنوشری کے کردار کے اوپر سوال اٹھائے آج البتہ جب رانہ سناولہ اور آزم نظیر طارد موجود تھے سپریم کورٹ کے باہر تو ان کی گفتگو سے تاثر تھا کہ انہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بیچ کی راہ نکلے گی یا پھر عدالت پابند کرے گی کیا ہوگا فیصلہ کس بات کا آنا ہے یہ بحث بھی بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آخر سپریم کورٹ نے ابھی تک تیہ کیا کیا ہے جو ابھی تک کی معلومات اور تاثر بنتا ہے اس میں سپریم کورٹ یہ دیکھنا چاہ رہی ہے اپنے استفسار میں کہ کیا الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے التوا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور پھر کیا یہ نوے دن سے اوپر بھی جا سکتا ہے معاملہ یا نہیں جا سکتا ساتھ انہوں نے کل یہ بھی کہا تھا جناب چیف جیسے نے کہ زمینی حقائق بھی ہمیں دیکھنا ہوں گے تو یوں لگتا ہے کہ اس بیچ ان تین چار اہم نکات کو دیکھتے ہوئی فیصلہ سامنے آئے گا اس بیچ میں قیاس رائیاں بھی زوروں پر ہیں ایمرجنسی کی افواہیں بھی دھمنی توڑتی ہیں کسی وقت بھی جب بہران کسی کیفیت کے شکار ہوتا ہے وطنی عزیز تو بارہل ان موضوعات بات کرنے اور فیصلے کے انتظار کرنے کے لیے آج آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے جناب مجیو برمان شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں جناب سلمان غنی صاحب پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکریزوی اور عشید صافی صاحب ہم اسلام آباد سے جوائن کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے بیرو چیف ہیں عدیل وڑائی صاحب ان سے بھی رابطہ کریں کہ تاکہ اسلام آباد کے جو ہواوں کا پیغام ہے تازہ ترین وہ آپ تک ہم پہنچا سکیں تو شامی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں ہم سب میں سے سینئر ہیں یہ میں درست ارس کر رہا ہوں کہ یہ جو نکتہ ہے اس پہ سپریم کورٹ نے غور کرنا ہے کہ تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی نہیں اصل میں تو نکتہ تو ایک ہی ہے نا کہ جو الیکشن مؤخر ہوا ہے جی جی وہ الیکشن کمیشن وہ مؤخر کر سکتا تھا یا نہیں ایسے حالات موجود ہیں جن میں تاخیر ہونی چاہیے یا نہیں اور پھر آئندہ جو ہے اب وہ دیکھیں نا 30 اپریل کو تو انتخابات ممکن نہیں ہوں گے جی وہ تو اب اس میں دینی کتنے رہا گیا اب آئندہ تاریخ جو ہے کیا عدالت خود دے گی یا الیکشن کمیشن سے کہے گی کہ وہ نئی تاریخ جو ہے مقرر کرے یہ سارے سوالات ہیں میں رکھا جن کے جوابات ہمیں مل جائیں گے ابھی تو ہر شخص سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے ڈاکٹ ساب اس بیچ جو آن سلوٹ تھا گورنمنٹ کی جانب سے بالخصوص ایسا آپ نے کبھی ماضی میں بھی دیکھا کہ فیصلہ آنے سے پہلے آن دی فلور آف دی ہاؤس نہ صرف وزیر قانون وزیر داخلہ دیگر ان کے ہمنوا وزیر خارجہ بلکہ وزیر آزم بھی خود کھڑے ہو کر نام لے کر بھی اور نام لیے بغیر بھی اس طرح سے تنقید کر رہے ہوں عدلیہ پر جی نائنٹی سیون میں ہوئی ہے نائنٹی سیون میں جو اسیمبلی کی پروسیڈنگ اس سے وزیر آزم کا بیان نہیں ہے سخت تھا وزیر آزم کے علاوہ ہمیں ممبران اسیمبلی کے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ پروسیڈنگز بنیائی طور پر اخبارات میں دیکھنی پڑتی ہیں کیونکہ اسیمبلی جو کاروائی نے اس کو نکال دیتے ہیں بہت سی چیزوں کو وہ اس کا ایک بڑا خواب مخصوص طریقہ ہے جس سے کاروائی چھپتی ہے تو چھپنے میں تو آپ کو شاید وہ نہ ملے لیکن اس زمانی کے اخبارات اگر آپ اٹھائیں گے تو وہاں آپ کو زیادہ سفصیل مل جاتی ہے کہ اسیمبلی میں ایک چلی ہوا کیا تو وہاں ہمیں تنقید نظر آئی وہاں ہم نے کنٹیمٹ کا کیونکہ ایشو اس وقت کنٹیمٹ تھا اس وقت ڈیٹھ ہے ایشو تو کنٹیمٹ کا ایک لاؤ بھی وہاں پاس ہوا تھا اور اس کے بعد کہانی چلتی رہی تو یہ بیان بازی چلتی رہی دیکھیں ہماری تریجنی یہ ہو گئی ہے ہمارے اس وقت سیاست کی کہ ہم کسی اصولی بنیاد پر بات نہیں کرتے بلکہ اپنی سیاسی مسئلحت اور سیاسی ضرورت کی بات کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا ہر پارٹی نے کسی وقت سپیریڈ جوڈیشلی کی تعریف کی ہے کسی وقت اس پر تنقید کی ہے اگر اس کو ذرا دیکھیں گے کیوں یہ فرق ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس پارٹی کے مفادات کی بات ہے جہاں اس پارٹی کے مفادات تعریف سے حاصل ہوتی ہے ہم سپریم کورٹ کی تعریف کر دیتے ہیں جب مفادات کا مطلب یہ ہے پریشر بیلڈ کرنا ہے یا ایک خوف کی فضا کرنی ہے تو پھر ہم تنقید کر دیتے ہیں تو یہ کام ہماری ماضی میں تو صرف دو پارٹیوں کا مقابلہ تھا ان کے بیانات ان کے سٹینڈ ہمیں نظر آتے ہیں چاہے میمو گیٹ کا ایشو تھا اور اسی طرح کے دوسرے ایشو تھے تو یہ اس وجہ سے ہے تو اب بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آرگومنٹ کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں آپ کس پارٹی میں ہیں تو آپ کو اس پارٹی کے سوچ پتا ہو تو بیان سننے کے ضرورتیں نہیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ دیکھیں کل ہی آزم نزید آرڈ صاحب موندی فلور عبدی ہاؤس یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مشورہ دیا جارہا ہے کہ سیاستان آپس میں بات چیت کریں اور رہا نکالے حالانکہ ان کے اندر خود تقسیم ہے پہلے جناب چیف جیسے اپنا گھر تو درست کریں یہ وہ مشورہ دے رہے ہیں لیکن سلمان صاحب آپ یہ دیکھئے کہ جب یہ سماعت پچھلی جو ملتوی ہوئی اور سمبوار کو سماعت ہونی تھی کل ہونی تھی جو آخری بنی اس بیچ میں آخری سماعت کے دوران ریمارکس دیئے کہ ہم اس بیچ کوشش کریں کچھ ملاقاتیں کر سکیں اور امید کرتے ہیں کہ ڈائیلاغ کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے کو حل نکلے سیاستانوں کا کام ہے کہ اس سیچوشن کو سنبھالیں اس بیچ سیاستان ناکام کی ہوئے مارجن تو دیا سپریم کورٹ نے کہ ہماری امید ہے ہماری خواہش ہے کہ مل بیٹھیں اور خان صاحب نے تو کمیٹی بیک بنا دی سیاسی جماعت سے رابطہ کرنے کے لئے لیکن ہم نے دیکھا کہ مولان فضل احمان نے یہ اکثر کہہ جانی جی عمران خان صاحب سے بات ہی نہیں کرنی اور پھر خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں جامی صاحب اس میں مجھے کتنا سچ بول لے آپ کوئی اسی فیصد سچ بول سکتے ہیں اسی سیوپر حصر آپ کو پتہ نا پھر بیپ لگ جائیں گے ماضی کے اندر جب اس طرح کی اتناو ٹکراؤ محاضرہی کی قیفیت تاری ہوتی تھی تو یہ جو سیاسی مفامت ہی رہا یہ جو فورسز کرواتی تھی وہ اس وقت غیر جانے بار ہے دیکھیں یہ ہمارا پاکستان کی سیاست کا بڑا علمیہ ہے کہ آج جو پارٹیز کے اندر سنجیدہ لوگ ہیں ہر طرف وہ خموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنی لیڈرشپ کے چیرے پڑھ رہے ہیں اور بدکسن کی یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو بھی سنجیدہ بات کرتا ہے اس کے گرد دائرہ لگ جاتا ہے اور اسی وجہ سے معاملاتیں یہاں تک پہنچیں یہ ایک سال سے یہ قیفیت تاری ہے شاید خفقان عباسینوں مفتہ اسماعیلوں یا پھر آپ حلکی بانسروی پہ خجسار رفیق سہاد رفیق صاحب بیج میں سے ریزنیبل بات کر رہے ہیں اگر آپ نوٹ کریں انہوں نے تو ایوان کے فلور پہ کہا تھا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے ماضی کے اندر کہا تھا کل کو ہمارے ساتھ ہوگا اور آج جو کچھ کیا جا رہا ہے کل کو خان صاحب کے ساتھ بھی ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی سیاست تو نام ہی ڈائلاؤگ کی عمل کے اور ہمیشہ سیاست جمہوری ملکوں اور معاشروں کے اندر لیڈلشپ بیٹھ کے آپس میں فیصلے کر لیتی ہے اور یہاں تک نوبت اس لیے پہنچی کہ سیاست دان یہ جو معاملات آپ ڈسکس کر رہے ہیں یا ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا کورٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے کیا یہ کورٹ کے کرنے والے فیصلے تھے یہ تو آپس میں کرنے والے فیصلے تھے اور ماضی کے اندر تمام تر تناؤں کے باوجود جو پلٹیکل فورسز تھی کہ سیاسی ترجمل یا سیاسی درجہ عارض کتنا بھی سخت ہوئے جو کسی طرف معاملات چلنے نہیں دے رہا تو شامی صاحب گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو تایا اببہ یا چچا جائر ہم مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے نہیں یہ جو اس وقت صورتحال برپاہ وہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی یعنی مختلف سیاستی جماعتیں ان میں بہت فاصلے ہوتے ہیں مہا ذرائی بھی ہوتی ہے ایک دوسرے پہ حملے بھی ہوتے ہیں لیکن سر ربط کی کوئی قیفیت باقی رہتی ہے رہی ہے ہمیشہ دیکھئے میں آپ کو ارز کروں کہ شیخ مجیب الرحمن اور ذرفقالی بھٹو ان کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ہے یعنی پچیس مارچ کو جب ملٹری ایکشن ہوا ہے اس سے ایک یا دو دن پہلے ملاقات ہوئی ہے یعنی ملاقات جو ہے اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا یہ جو قیفیت ہے کہ ہم ملاقات ہی نہیں کریں گے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا واقعہ ہے اپنی نوعیت کا کیونکہ صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آئین کی بالا دستی ہوگی یا پھر حالات امرجنسی کی طرف جائیں گے کیونکہ آپ کے شہر میں تو یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں حالانکہ میں انہیں بائی کرنے کو ابھی تک تیار نہیں ہوں بوجود جی جامی صاحب باہر تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ زلفقار علی بٹو کے نواز سے بلاول بٹو صاحب کا کہنا ہے اور مارسلہ اور امرجنسی کی باتیں ان کے موہ سے اس جماعت کی موہ سے جو آج اپنے قائد کی چوالیس سالہ عدالتی قتل کی برسی منایا ہے جی آج آج چوالیس برس ہوگئے ہیں ان کے عدالتی قتل کی چار اپریل آج بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں جی تو انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا جو ایک آئینساز جماعت ہے اس ملک کی تو وہ امرجنسی یا پھر مارسلہ کی بات اگر ان کے موہ سے نکلتی ہے تو اور وہ ہے بھی اقتدار کہ ایوانوں میں ان دنوں تو ان کو یہ چیزیں قریب سے دیکھنے کا اور جانچنے کا موقع مل رہا ہے تو خطرات تو اس ملک میں ہمیشہ سے موجود رہتے ہیں اور کبھی بھی مارسلہی حکومت ہے یا آئین آئین کو توڑنے والی قوتوں نے یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ توڑنے آ رہے ہیں اور یا یہ مارسلہ لگانے آ رہے ہیں اب شامی صاحب نے تذکرہ کیا بھٹو اور شیخ خونجیف صاحب کا ان کی جب تک بات چیت ہو رہی تھی تب تک بات ٹھیک تھی ملک نہیں ٹوٹا تھا لیکن جب مبینہ طور پر ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگا اور مذاکرات کے دروازے بند ہوئے تو پھر وہی ہوا جس کا ڈرتا آدھا ملک ہم گوا بیٹے لیکن اسی تسلسل میں ہم اگر توڑا سا ماضی میں جان کے تو وہی بھٹو تھے جس نے مذاکرات کا دروازہ بند کر کے پورا آدھا ملک گوا دیا تھا پھر اپنے آرچ رائیولز جو ان کے بدترین مخالفین تھے مفتی محمود مزاری صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ان کے بہت سخت سیاسی مخالفین تھے جب ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا اور ان کے ساتھ بیٹنے پہ راضی ہوئے تو پھر دو سال کے اندر اندر وہ متفقہ آئین دینے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ نہیں کتر میں یہ پوری لڑائی ہوئی جنگ ہوئی اور پھر تریتر میں بٹو صاحب اس ملک کے جس کا آج سب اس بات پہ متفقہ ہے وہ پاکستان کے بہت بڑے لیڈر اور پاکستان کو متفقہ آئین دینے والے ایک شخصیت تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کا دروازہ جس طرف سے بھی بند ہوگا تو اس کا نقصان چاہے بٹو جیسے مقبول لیڈر ہو وہ بھی پھر نہیں بچتے اور یہ ملک بھی نہیں بچتا اور چاہے مشرف جیسے طاقتور ڈکٹیٹر ہو وہ جب وہ مذاکرات پہ بات سیاسی قوتوں سے کرنے سے جب انہوں نے تمام دروازے بند کر دیئے تھے تو پھر ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا صحیح اب بھی رستہ ہمارے پاس یہی ہے کیونکہ آئین میں اداروں کے بیچ میں تو ریڈ لائنز موجود ہے کہ اگزیکٹیو آپ نے جو ماضی کے حوالے دیئے بلکل برملہ اور درست ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری تو گورنمنٹ ان پار کی ہوتی ہے آپ پوشن تو ہمیشہ مطالبے سامنے رکھتی ہے نخرے کرتی ہے ڈیمانڈز رکھتی ہے نہ کرتی ہے لیکن گورنمنٹ نے سلسلے میں کیا کیا ہے اگر وہ اتنے سنجید ہیں بلکل آپ کی بات بجا ہے لیکن حکومت کی طرف سے دیکھے ہاتھ تو بڑا ہوا ہے جو بات اب بھی کل بھی پارلیمنٹ کے اجلاس پر پی ڈی ایم کے سربراہ حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان نامی شخص سے بات نہیں کرنی نہیں دیکھیں وہ بیان اس وقت کے بعد آیا جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اب انقلاب کی ڈولی جو ہے وہ صرف سوار رہے گی پرویز الہی اور شاہ محمود صاحب کے کاندوں پہ میں خود بات نہیں کروں گا میری جو پارٹی قیادت ہے وہ بات کریں گے عمران خان صاحب اگر آج بھی اعلان کریں گے شامی صاحب بہتر جانتے سلمان غنی صاحب اور ڈاکٹر صاحب اس بات سے متفق شاہد ہو جائے کہ مولانا صاحب موجودہ سیاسی لات میں سب سے لچکدار سیاسی شخصیت ہے وہ مان جائیں گے تو ایسا کیا ہوا پھر مولانا کو کتہتر کے آئین کی وہ پاسداری کرتے تھے بات چیت اور مذاکرات کے بات کرتے تھے ایسا کیا ہونے ہوا کہ ان جیسے شخصیت کو اتنا سخت بیان دینا پڑا دیکھیں مولانا صاحب کو تو مذاکرات کی کامیابی کے نتیجے میں بہت کچھ نہیں ملنا بلکہ شاید کچھ بھی نہ ملے ان کو تو یہ موجودہ سیاسی جو سیٹ اپ ہے وہ سوٹ کر رہا ہے اگر میں موجودہ حالات میں اس کی بارے ان کی تو یہی کوشش ہوگی کہ جس طرح عمران خان صاحب ان کو نشانے پہ رکھتے ہیں مولانا صاحب بھی اسی سیاسی انداز میں ان کو اپنے نشانے پہ رکھتے ہیں اس وقت دیکھیں ابوری حکومت نگران حکومتوں میں سب سے زیادہ بڑا فائدہ جو جے یو آئی کو ہے خیبر پختنخواہ میں گورنر ان کا جو عملاً اس وقت پوری صوبے کا دروس کہہ رہی ہے مہدرہ ڈاکس صاحب کو انگیج کرلوں پھر شامی صاحب کا پاس بھی جانا ہے ڈاکس صاحب یہ کیا محض حسین اتفاق ہے یا کچھ اور کے اس سب کے بیچ ہم نے دیکھا کال بلجسان بار نے ریفرنس دائر کر دیا ایک جیس صاحب کے بارے میں مبین آڈیو جن کی آئیں اور پھر کل رجسٹرار کی چھٹی کروائی گئی کیابنٹ سے بھی اور پھر لیٹر بھی ایک جاری ہوا جیس صاحب کی جانب سے لیکن ابھی تاک کر جیسٹرار بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور عمل درامت نہیں ہوا تو یہ سب کیا محض حسین اتفاق ہے یا کسی پرائر پلاننگ کا حصہ آپ کو لگتا ہے یہ جو پارٹیزن شپ تقسیم در تقسیم ہماری پولیٹکس میں آئی ہے اس کی بنیاد پر اپنے اپنے محدود سوچ اور محدود جو ہے انداز سے یہ باتیں چل رہی ہیں جیسٹرار کو جو ٹرانسفر جس طرح کرنا کیا ہے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پریشر بیلڈ کرنا ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ابھی تک وہ لاو پریزیڈن نے سائن نہیں کیا ہے اور لہٰذا جو ایڈمنسکریٹیو پاور جو سپریم کورٹ جناب چیف جسے صاحب نے تین رکھنی جو بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ سنانا شروع کر دیا ہے کوشش کریں گے عدیل بڑائی صاحب اور عامر صاحب دباسی صاحب کو بھی ہم انگیج رکھیں تاکہ جیسے جیسے فیصلے کی کچھ سطر یا کوئی جملہ ہم تک پہنچتے ہیں وہ ناظرین تک بھی پہنچے کہ انتہائی اہم یہ کیس ہے انتخابات کا التوا پی ٹی اے کی پٹیشن کے پی کے میں اور پنجاب میں جو ہوا اس پر یہ فیصلہ محفوظ ہوا سیاسی جماعتوں کے بکلہ کو البتہ اس طرح سے نہیں سنا گیا جیسے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے ٹرنی جنرل کو سنا گیا ہے اور پھر ای سی پی کے وقیل عرفان قادر صاحب کو پہلے دن تو نہیں سنا گیا اس کے بعد ان کو موقع دیا گیا بریسٹریلی زفر پی ٹی اے کے وقیل ان کو تفصیل سے سنا گیا پھر سیکٹری خزانہ کو بلائے گیا تھا سیکٹری دفاع کو بلائے گیا تھا سیکٹری دفاع نے آج سار بمہر ریپورٹ جمع کروائی تھی سپریم کورٹ پاکستان کے رو برو ان حالات و واقعات کا ذکر کیا اس سیکیورٹی صورتحال کا ذکر کیا جو اویلیبیلٹی اور نون اویلیبیلٹی ہے جو اس وقت جن مشکلات کا سامنا ہے ریاست کو اداروں کو اس کا ذکر کیا ہے مبینہ طور پر انہوں نے تو اس ریپورٹ کی روشنی میں کیا فرق پڑتا ہے فیصلے پر یہ بھی بڑا اہم ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ آئین کی پالا دستی ہمارے لیے سب سے بڑی پریارٹی ہے اور پہلے دو روز جو سمات ہوئی اس میں تو یہ تک کہا گیا کہ آئین میں لکھا ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات ہونا لازم ہیں اور پیورو چیف ہمارے جناب عدیل وڑائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا عدیل صاحب بلاخر فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے جنابے چیف جسٹس نے وہی سنا رہے ہیں یا کوئی اور رکن بینچ کا ہے جو فیصلہ سنا رہے ہیں تینوں موزہ شخصیات بیٹھ لی ہیں جی تینوں جسٹس صاحبان وجود ہیں اور چیف جسٹس پاکستان فیصلہ جو ہے وہ سنا رہے ہیں اور ابھی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پڑا جا رہا ہے اور جو اپریشنل پیراگراف ظاہر ہے وہاں تک پہنچتے ہوئے کچھ منٹس لگیں گے لیکن ابھی جو فیصلہ ہے وہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر میں صورتحال واضح ہو جائے گی کہ پنجاب کے حوالے سے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے کیا کہ سپریم کورٹا پاکستان کوئی تاریخ دینے جاری ہے یا سپریم کورٹا پاکستان جیسا کہ پہلے ان کی جانب سے صدر کو اور گورنر کو تاریخ دینے کے حوالے سے کہا گیا تھا تو اس میں جو سماتے ہوئی ہیں ابھی تک اس کو دیکھا جائے اور جو جج صاحبان کے ریمارکس تھے کہ جج صاحبان اس معاملے کو اب ایک ایسی شکل جو ہے وہ دیں گے کہ اس میں جو سیکونس آف ہیونٹس بھی شاید اس میں بتائے جائیں اور وہ جو حل ہے جو کہ حکومت کو نہیں مل رہا تھا حل اور حکومت کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا کہ انتخابات جو ہیں ان کی گزشتہ روز جو چیف جسٹس کے جانب سے ریمارکس بھی دیئے گئے کوئی ایسی ٹھوس وجہ نہیں بتائی جا سکی کہ انتخابات جو ہیں وہ کیوں آہ التوا کا شکار ہونا چاہیے یہ نہیں صرف عدیل 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 یہ نہیں بلکہ یہ تا کہا گیا کہ اداروں کی جانب سے جو معاملت درکار تھی وہ دستیاب نہیں رہی اور نہ ادارے اس بیچ وہ دلائل یا وہ نکتہ بیان کر سکے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ تیہ ہو سکے کہ الیکشن تاخیر کی شکار اس وجہ سے ہوا ہے دو چیزیں تو عدالت نے اپنے ریمارکس کے ذریعے اسٹیبلش کی اگرچہ ریمارکس جو ہیں وہ ججمنٹ نہیں ہوتے لیکن وہ ججمنٹ کی جانب انڈیکیشن ضرور ہوتے ہیں بڑے ہائی پروفائل کیسز میں خاص طور پر ایک چیز یہ واضح کر دی عدالت نے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں تھا شیڈول وہ خود سے یک طرفہ طور پر اس کو منسوخ نہیں کر سکتا تھا اور یہ بڑا اس پہ امفیسائز کیا عدالت نے دوسرا یہ عدالت نے کہا کہ جو حکومت ہے جو فیڈریشن آف پاکستان ہے ان کی جانب سے کوئی ٹھوس وجوہات نہیں دی گئی کہ کیوں الیکشن جو ہیں وہ آگے جانے چاہیے مثال کے طور پر ایک بات چیف جسٹس کی جانب سے یہ بارہا کی گئی کہ ایک ایک بات جو چیف جسٹس کی جانب سے بارہا کی گئی کہ اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ آٹھ تاریخ کو آٹھ آکتوبر کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے وہ کیا پیرامیٹرز ہیں مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات ابھی خراب ہیں اور آٹھ اکتوبر کو جو حالات ٹھیک ہوں گے وہ کیا پیمانہ ہے جس پہ آپ یہ قرار دے دیں گے کہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو معاشی صورتحال ہے اس میں جب حکومت کی ترجیحات دیکھی گئیں لیپ ٹاپ کے لیے اور ترقیاتی فنڈز کے لیے غیر ترقیاتی فنڈز کے لیے عربوں روپے جو مختص کیے گئے ہیں اس میں سے بیس عرب روپے نکالنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو بیس عرب روپے اس وقت دونوں صوبوں میں انتخابات کے لیے پانچ عرب پہلے الیکشن کمیشن کے پاس آ چکا ہے تو اس میں سیکیورٹی کا جو معاملہ تھا اس میں عدالت نے کہا کہ اس میں ٹھیک ہے فورسز جو ہیں اس وقت لگی ہوئی ہیں لیکن جو نون کمبیٹ جو فورس کے جو لوگ ہیں ان کو ڈپلائی کیا جا سکتا ہے پھر کہا گیا جی ان کی تربیت کرنی ہے تو عدالت کی جانبی اچھا عدیل یہ کچھ دیر تک تو کچھ دیر تک تو فیصلہ بقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا جائے گا اور پھر خد و خال بھی سامنے آ جائیں گے لیکن جو آپ نکتہ بیان کر رہے ہیں یہ تو ہے مالی معاملہ کہ پیسوں کی عدم موجود کی لیکن اس کے علاوہ جو آج سیکریٹری دفاع نے رپورٹ جمع کروائی ہے وہ کتنی اہم ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی تو زمینی حقائق ہی مانے جائیں گے دیکھیں سیکریٹری دفاع نے کل کچھ مسائل تو بیان کیے تھے اور کچھ چیزیں انہوں نے کہا حساس نویت کی ہیں ہمارے دشمنوں کو معلوم ہو جائیں گی اس لیے ہم اس کو یا تو سیل بان لفافے میں آپ کو بتائیں گے تو یا اس کو چیمبر میں بتایا جائے گا تو وہ برحال سیل بان لفافہ جو ہے وہ صوبہ چیف جسٹس کے چیمبر میں پہنچ گیا اور بنیادی طور پہ اسی رپورٹ کی وجہ سے ابھی تک تاخیر ہوئی فیصلے میں اور اسی رپورٹ کی وجہ سے کیونکہ اس پہ کافی ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے ایک تو وزارت خزانہ کی رپورٹ اور ایک جو امن و امان سے متعلق جو رپورٹ ہے لیکن عدالت کا جو کنسن وہ مالی معاملے پر زیادہ نہیں تھا عدالت کے جو تینوں جج سائبان ہیں وہ یہ سمجھتے ان کے جو ریمارکس یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو بیس رب روپیہ آرینج کرنا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ ترجیحات کا معاملہ ہے یہ کہیں سے بھی مینج کیے جا سکتے ہیں کٹس لگا کے مینج کیے جا سکتے ہیں تنخواہوں میں تین فیزز میں کٹس لگا کے مینج کیے جا سکتے ہیں اس کو کوئی ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے لیپ ٹاپ سکیم کا داثرہ روپیہ مختص کیا گیا ہے جو ترقیاتی فنڈز جو ایم این ایز کو دیے گئے ہیں تو عدالت نے اس پہ کو زیادہ کنسرن ظاہر نہیں کیا عدالت نے خود یہ کہا کہ کنسرن ہے تو سیکیورٹی کے معاملے پہ ہے لیکن اس ساتھی ساتھ اس کے حال بھی تجویز کیا مثال کے طور پہ الیکشن کمیشنہ پاکستان کے جو وکیل نے بتایا تھا کہ کتنے فیصد پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ نارمل ہیں وہ بتایا جی مور دن ففٹی پرسنٹ نارمل ہیں وہاں پر تو صرف پولیس سے بھی کام چل جائے گا فورٹی فائی پرسنٹ پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جو حساس ترین ہیں حساس ہیں تو وہاں پر ڈپلائیمنٹ کرنی ہے پھر وہاں پر جو وزارت دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کو بتایا گیا تھا کہ جو سٹیٹک ڈپلائیمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکتی کیو آر ایف دے سکتے ہیں تو اس پہ عدالت نے کہا کہ پھر اس میں نیوی اور ائر فورس کے افسران جوانوں کو لگایا جا سکتا ہے تو اس طرح کے حل عدالت کی جانب سے تجویز کیے گئے تھے اور اس میں جو ریپورٹ اب جو آنی تھی ظاہر ہے اس ریپورٹ کو ریپروڈیوس کیا جانا ہے ایک سیکنڈ ساتھ رہیے گا کچھ ہی دیرے بعد فیصلہ سامنے آ چکا ہوگا مزید آپ کو انگیج کرتا ہوں باقی ہمارے پینلیس بھی ظاہری بات آپ سے بات کرنا چاہیں گے شامی صاحب یہ نیوی اور ائر فورس ان دونوں کا تو مخصوص قسم کی جاب کی نیچر ہے ان دونوں فورسز کا تجربہ کبھی ماضی میں رہا ہے آن فیلڈ الیکشن کے لیے نہیں یہ تو کیونکہ ہمیشہ بری یا جو رینجرز یا دیگر فورسز ہیں وہی انگیج ہوتی ہیں اب نیوی یا ائر فورس کبھی آئی ہے میدان میں اس طرح نیوی اور ائر فورس دونوں سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پولیس کو آپ بارڈر پہ بھیج دیں نہیں ان کا ایک اپنا فوٹے ہے سار نہیں ان کی اپنی صلاحیتیں ہیں لیکن وہ میرا کہنے کے مقصد یہ ہے دیکھیں وہ زمین پر کبھی کام کرتے ہی نہیں ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا زمینی حقائق کیا ہے ان کا جو کام ہے ان کو ہوا کے حقائق کا ماظر ہے یا سمندر کا اب بری فوج جو ہے وہ تو یہی رہتی ہے زمین پر اور ملک کے معاملات سے اگاہ ہوتی ہے اور یہ جو اگر آپ نیوی کے اور ائر فورس کے سپورٹ کریں کہ وہ سیکورٹی فرام کریں گے تو یہ تمہیں رخل بڑا ایک لطیفہ ہوگا رشید صافی صاحب نے کوئی جملہ کر سا ہے کیا کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں خلائی مخلوق کے فیصلوں کے لیے جو ہے فضائیہ بہت کارگر ثابت ہو سکتا ہے ریڈار وغیرہ ان کے پاس ہوتے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں خلائی مخلوق جو ہے عمومی نویت کے ریڈارز میں اس کو ڈیٹیکٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور ابھی نوبت بھی نہیں آئی ہاں سٹیلٹ ہوتا ہے شامی صاحب آپ بات پوری کیجئے تو مطلب یہ ہے کہ یہ انتظام جو ہے وہ تو پولس کو کرنا ہوگا یا فوج کو کرنا ہوگا یعنی اگر یہ جو ریڈائیٹ فوجی ہیں آپ ان کو بھی طلب کر کے فوری طور پر یہ ڈیوٹریز نہیں دے سکتے یہ بھی مشکل ہو جائے گی بلکہ ٹھیک ہے تو جی کمرہ عدالت نے نمبر ایک میں سپریم کورٹ میں جو کمرہ نمبر ایک ہے جہاں موزہ چیف جس صاحب بیٹھتے ہیں یہ ان کی سربراہیم میں بینچ بیٹھتے ہیں وہاں پر تین کرسیاں لگا دی گئی ہیں جس کا مطلب ہے تینوں صاحبان کی موجودگی میں یہ فیصلہ پڑا جائے گا کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ ابھی آئے نہیں ہے ابھی آئے نہیں ہے لیکن کرسیاں لگا دی گئی ہیں یہ کہہ کہہ کہ ہم دل کو بیلا رہے ہیں جی ہاں وہ اب چل چکے ہیں وہ اب آ رہے ہیں جی 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 ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو کچھ ہی دیر بعد آیا چاہتا ہے فیصلہ کیونکہ تین کرسیاں لگ چکی ہیں تو یہ بڑا دلچسپ پہلو تھا نیوی اور ایر فورس کا جو انہوں نے بات کی جہاں تک شامی صاحب یہ تو واقعی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ اگر پانچ ارب رینج ہو چکا پندرہ باقی ہے اور وزیراعظم اس سب کے بیچ اتحادیوں سے چھوٹے چھوٹے جماعتیوں کے ان کے اتحادی ہیں دو چار ایم این ایس والے ان سے ملکے ان کو ترقیاتی غیر ترقیاتی فنڈز بھی ان کے لیے جاری کر رہے ہیں لیپٹوپ سکیم کا بھی آغاز کریں مفتاٹہ تقسیم کیا جا رہا ہے تو یہ پندرہ رب نہیں ہو سکتا یہ بہانہ کیسا ہے فنڈز جو ہیں ان کا معاملہ تو میرا خیال ہے کوئی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا یعنی یہ جو آرگگومنٹ ہے یہ کوئی وزن نہیں رکھتا تھا پہلے آخر تصدیق ہو گئی شامی صاحب کہ جیسے میں نے ارس کیا آپ سے کہ کمرہ نمبر ایک میں موزت جیسا عبان تشریف لے ہیں جناب چیف جسیس ابراہیم تین اکنی بینچ کرسیاں لگ چکی تھیں اور اب فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے سپریم کورٹہ پاکستان میں کمرہ نمبر ایک میں امتہائی اہم یہ کیس الیکشن کا التوا پی ٹی آئی کی درخواست تھی پیٹیشن تھی جس کے اوپر سماعت ہوئی کئی روز تک اور کل فیصلہ محفوظ کیا تھا جناب چیف جسیس عمر عطا بندیحال صاحب نے اور فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اس بینچ میں جناب جسٹس اجاز العاصن اور جسٹس منیب اختر بھی کمرہ عدالت میں موجود جناب چیف جسٹس نے اس فیصلے کا آغاز قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کے ذریعے انہوں نے فیصلے کا آغاز کیا ہم نے پہلے بھی ارس کیا تھا شامی صاحب وہ میری ملاقات ہوئی جناب ساکر بن سار صاحب تو انہوں نے بتایا کہ کس قدر قرآن کے قریب ہو چکے ہیں جناب چیف جسٹس بلکہ قرآن مجید کا انگریزی زبان میں ترجمہ بھی ان دنوں کرتے ہیں جب ان کے پاس موقع ہوتا ہے لینجی سپریم کورٹ آ پاکستان نے الیکشن کمیشن آ پاکستان کا حکم کل ادم قرار دے دیا ہے انتہائی اہم یہ فیصلہ سپریم کورٹ آ پاکستان کا تین رکنی بینچ یہ کیس سن رہا تھا تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا اور اس میں اب تک کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آ پاکستان نے الیکشن کمیشن آ پاکستان کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے بہت بڑی یہ ڈیویلپمنٹ ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ کیا الیکشن کمیشن آ پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے التوا کا یا نہیں تو سپریم کورٹ آ پاکستان نے الیکشن کمیشن آ پاکستان کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے اب اگلی صورتحال کیا ہوگی نئی گائیڈ لینڈ کیا ہوگی مزید فیصلہ جب سامنے آتا ہے تو اندازہ ہوگا الیکشن کمیشنہ پاکستان کو نوے روز کے علاوہ تاخیر کرنے کا کوئی اختیار نہیں یہ بھی اپنے فیصلے میں لکھا ہے جنابے چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا انتخابات ملتبی کرنے کا حکم